اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے تیس اور میں ہوں آپ کی رائٹر نوراف سف سب سے پہلے ہماری شاہ کی طرح بولوں گے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ باقی دو ناول میرے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اپیسوڈ کے دسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ مجھے میرے فیس بک پیچھو آئین کر سکتے ہیں اور مجھے فیس بک گروپ بھی میں بھی فالو کر سکتے ہیں جن کا لنک میں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو اپیسوڈ کیسا لگ رہا کیسے لگی اور اور بھی کچھ اگر آپ کو جو بھی اس ناول کو لے کر آپ کے دل میں کچھ باتیں ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اپیس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے شادو بات رکھے ہستے رہیں مسکراتے رہیں کالج سے چھٹی ٹائم ریمل اور زرمینے کافی دیر سے رحیم خان کا ویٹ کرنی دی مگر کالج کے تھوڑے قریب رحیم خان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی رحیم خان نے ارمان خان کو فون کر کے گاڑی کی خراب ہونے کے مطلق بتایا ارمان خان ان دنوں ہوویلی آیا تھا ارمان خان اپنی گاڑی میں دونوں کو لینے کے لیے نکل پڑا تھا زرمینے میں باہر جا کر دیکھتی ہوں ریم کاکہ شاید آگئے ہوں ریمل یہ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑی زرمینے اسے منع کرتے ہو اس کے پیچھے آئی تھی کالج گیٹ پر اس وقت کوئی نہیں تھا چکہ دار بھی اس وقت کالج کے اندر کسی کام سے گیا تھا ساہر خان جو کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا آج اسے وہ موقع مل چکا تھا اسی چیز کا ساہر خان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریمل کو بہوش کر کے اسے اغواہ کر لیا تھا زرمینے نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا ارمان خان جب کالج گیٹ پر پہنچا تو زرمینے کو سفید چہری کے ساتھ کامتے ہوئے دیکھا کیا ہوا ہے زرمینے اور تم گیٹ پر کیا کر رہی ہو منع کیا تھا کہ تم لوگ گیٹ پر تب تک نہیں آؤ گے جب تک میں یا رحیم کاکہ تم لوگوں کو لینے نہ آ جائے ارمان خان زرمینے پر چلایا تھا وہ لالا وہ ریمل زرمینے سفید چہرے ایک ساتھ تھر تھر کام پر رہی تھی کیا ہوا ہے ریمل کو کہاں ہے وہ ارمان خان کو کسی انہونی کا احساس ہو وہ ریمل کو اس نے اغواہ کر لیا ہے زرمینے نے روتے ہوئے بتایا کیا گہری ہو زرمینے کون کس نے تب زرمینے نے روتے ہوئے ساہر خان کے مطلق سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے ساہر خان پچھلے کچھ دنوں سے ریمل کے پیچھے پڑا ہوا ہے ارمان خان غم و غصے سے پاگل ہو گیا تھا ارمان خان نے زرمینے کو کالیج کے اندر رہنے کو کہا اور رحیم خان کو فون پر زرمینے کو جلد از جلد کالیج سے پک کرنے کی ہدایت دی ارمان خان اپنی گاڑی دھڑاتا وہ ساہر خان کے پیچھے گیا تھا ارمان خان انتہائی تیش کے علم میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا رئیس خان زادہ ارمان خان کا جگری یار تھا آپس میں کافی گہری دوستی تھی ارمان خان تیزی سے گاڑی چلا تھا اور رئیس خان زادہ کے بائی گھر جا رہا تھا جو کہ رئیس خان زادہ کی عویلی سے تھوڑا دور تھا ارمان خان جانتا تھا ساہر خان ریمل کو ادھر ہی لے کر گیا ہوگا اور ارمان خان کا اندازہ بطکل ٹھیک تھا ریمل کو ساہر خان ادھر ہی لے کر گیا تھا اس گھر میں کوئی نہیں تھا ساہر خان نے اپنے دوست باہر پہراداری کے لیے کھڑے کر رکھے تھے ارمان خان نے انہیں کوئی بھی موقع دیئے بغیر ان کی ٹانگوں پر فائر کیے تھے اور تیزی سے اندر داخل ہوا جہاں ریمل کی چیخوں پر ارمان خان پر لرزہ تاری ہوا تھا کمرے میں داخل ہونے پر اندر کا منظر دیکھ کر ارمان خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا ساہر خان ریمل پر جھکا ہوا تھا ریمل کی آس تین اور کمر سے شرٹ پھٹی ہوئی تھی ارمان خان نے اپنی بندوں کی ساری گولیاں ساہر خان کے سینے میں اتار دی تھی اور ریمل کی عزت بچا کر اس پر اپنی چادر اچھی طرح اڑا کر اسے حویلی لے آیا رئیس خان زادہ کو سب کچھ پتا چل گیا تھا ساہر خان کو ارمان خان نے مارا ہے رئیس خان زادہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا ساہر خان رئیس خان زادہ کا کلوتا بھائی تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا رئیس خان زادہ ارمان خان سے ہر حال میں بدلہ لینا جاتا تھا اور اس کے لئے وہ رمل کو استعمال کرنا جاتا تھا اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر ارمان خان کو شکست دینا جاتا تھا پورے جرگے میں وہ ارمان خان کا سر چھکانا جاتا تھا وہ ارمان خان کو اچھی طرح جانتا تھا وہ جانتا تھا ارمان خان مر جائے گا مگر جرگے میں ساہر خان کی اصلیت نہیں بتائے گا کہ اپنے خاندان کی عورت کا نام کبھی بھی جرگے میں نہیں لائے گا ارمان خان ریمل کو حویلی لے کر آنے کے بعد کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتا حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی رئیس خان زادہ نے اپنے بھائی کی قتل کی انصاف کے لیے جرگہ بٹھا دیا تھا ساہر خان کو ارمان نے قتل کی ایسے بدلے میں اس کے گھر کی عورت کی ونی چاہیے خاندادہ تمام گھر والے پریشان ہو گئے تھے ارمان خان سے سب پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ ساہر خان کو اس نے قتل کیوں کیا مگر ارمان خان نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا ارمان خان جرگے کے فیصلے کے مطابق خون کے بدلے خون دینے کو تیار تھا مگر اپنی بہن ونی میں دینے کے لیے تیار نہیں تھا جرگی کے فیصلے کے مطابق ارمان خان کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا ریمل کو جب پتا چلا تو ریمل پر سکتا تعریح ہو گیا وہ کبھی بھی اپنی وجہ سے ارمان خان کو مرنے نہیں دے سکتے تھی وہ ارمان خان سے بہت محبت کرتی تھی اس لئے ریمل نے ارمان خان کے منع کرنے کے باوجود جرگے میں پورے پردے کے ساتھ پہنچ کر سائر خان کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا جرگے موجود ارمان خان اور اس کے گھر والے قوموں غصے سے پاگل ہو گئے رئیس خان زادہ پر بندوقیں تان لی اور بختاور خان روسے سے ریمل کو وہاں لیے وہاں سے لیے حویلی آ گیا بختاور نے گھر آ کر ریمل کو بہت مارا تھا اور ریمل پر اپنی بندوق تان لی اس سے پہلے وہ ریمل پر فائر کرتا ریمل نے آگے آ کر ریمل کی جان بچائی مگر گولی ارمان خان کے بازو پر لگے تھے پوری تحقیق کے بعد جرگے کے فیصلنگ مطابق ارمان خان زادہ کو چھوڑ دیا گیا تھا مگر رئیس خان زادہ اس دن کے بعد ارمان خان کا سب سے بڑا دشمن تھا اور دونوں گاؤں میں دشمنی چل رہی تھی ریمل نے نینہ کو ساری حقیقت بتائی تو نینہ شوق کی کیفیت میں سب سن رہی تھی میرے بابا خان دادہ بختاور لالہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا کہ میری وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا ہے اگر ارمان لالہ نہ ہوتے تو میں کب سے اپنی جان دے رہتی میری وجہ سے زرمینے کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی میں نے اور زرمینے نے پھر ارمان لالہ کے کہنے پر پرائیوٹ ایف اے کے پیپرز دیا تھے زرمینے کا نکاح ہو گیا تھا اباسل لالہ سے تو زرمینے کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی مگر ارمان لالہ نے سب سے جگڑ کر مجھے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ان دو سالوں میں میری طبیعت بہت خراب رہی ہے ارمان لالہ نے میری طبیعت کے پیش نظر مجھے آگے پڑھنے کو کہا اور مجھے اپنے ساتھ شہر لائے واقعی میں اگر میں ادھر حویلی میں رہتی تو کھٹ کھٹ کر مر جاتی رمل بتا کر پھر سے رو پڑی تھی راہیلہ خانم ابگینہ خانم اور سادیہ بیکم تینوں حویلی کے لاؤنچ میں بیٹی ہوئی تھی ابگینہ خانم نے زرمینی کے لئے بہت خوبصورت زیور بنوائے تھے جو وہ سب کو دکھا رہی تھی راہیلہ خانم نے تمام زیور نخوت بھرے انداز میں دیکھے میں نے بھی زرمینی کے لئے بہت سے زیور بنوائے ہیں مگر اس میں آدھے زیورات میں نے الگ کر لی ہیں باست خان کی دوسری بیوی کے لئے راہیلہ خانم کی بات پر زرمینے کے ہاتھوں میں کہوے کی پیالیوں کی ٹریل لرزی تھی زرمینے نے کامتے ہاتھوں سے وہ ٹریل ٹیبل پر رکھ کر سب کو کہوہ پیش کیا تھا سب ہی راہیلہ خانم کی بات پر خاموش ہو گئے تھے راہیلہ خانم تمہیں نہیں لگتا کہ اب حویلی کے مردوں کا دو دو شادیوں کا رواج ختم ہو جانا جائے سادیا بیگم زرمینے کے جانے کے بعد راہیلہ خانم سے بولی راہیلہ خانم سادیا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے جو تکلیف تم نے سہا ہے میں نے سہا ہے وہ تکلیف زرمینے کو کیوں دے وہ تو تمہارے سامنے پلا ہے کتنا سابر کتنا اچھا ہے وہ بھی تو تمہارے لئے بلکل ہرہ جیسا ہے راہیلہ خانم نے آنکھوں سے بولی تھی اچھا آپ کو یہ سب ارمان خان کی شادی کے بعد یاد آیا ہے اگر زرمینے گھر کی بچی ہے ہرہ جیسی ہے تو میری ہرہ بھی آپ ہی کی بچی ہے بھابی اس پر سوطن تو آپ ہی چکا ہے ارمان خان نے میری بچی کا حق اس شہر کی عورت کو دے دیا ہے آپ کو ترس نہیں آیا ہرہ پر اور اپنی بیٹی کے لئے آپ کو یاد آ گیا یہ رواج ختم ہونا چاہیے جہاں تک بات ہے باسد خان کی میری چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے حویلی کے مرد اپنی کرتے ہیں ہم عورتوں کی وہ کب سے سننے لگے جیسی ارمان خان زادہ نے شہر میں شادی کرتے وقت آپ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا رہیلہ خانم کڑوے انداز میں بولتی ہیں وہاں سے چلی گئی تھی اب گینہ خانم اور سادیہ بگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی رہیلہ خانم کی باتوں کے بعد زرمینی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی ساری رات باسد خان کی پناہوں میں رہنے کے بعد زرمینی کی طبیعت پہلی ہی اچھی نہیں تھی صبح سے اب گینہ خانم کی تیمارداری کری تھی اب جا کر ان کی طبیعت سمجھے تھی زرمینی کیچن میں آ کر رہیلہ خانم کی باتیں سوچ کر دکی ہو رہی تھی اسے کسی کے ساتھ شیئر کرنا زرمینی کیلئے سوہانے روح تھا زرمینی خود کو عذیت دینے کیلئے کافی دیر تک کیشن میں بھوکی پیاسی حالت میں خراب حالت میں کام کر دی اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک مشین ہو جس میں احساسات اور جذبات نام کو نہ ہو جو صرف ایک بٹن دبانے پر چل پڑے بٹن دبانے کا اختیار بھی حویلی کے مردوں کے پاس ہو زرمینی بے حس بنی کچن کا کام کر رہی تھی سفدر ارمان خان کی کہنے پر حویلی آیا تھا ابگینہ خانم کی دبیہ ٹھیک نہیں تھی ارمان خان حویلی ابھی جا نہیں سکتا تھا تو ارمان خان نے سفدر خان کو ابگینہ خانم سے ملنے کو کہا ابگینہ خانم سفدر خانم سے بہت محبت کرتی تھی سفدر خان بھی بہت اٹیچ تھا کافی عرصے پہلے اپنی ماں کو کھو دیا تھا سفدر خان ابگینہ خانم کو ماں سے کم درجہ نہیں دیتا تھا صفدر خان جب بھی حویلی آتا تو ابگینہ خانم سے ملاقات ضرور کرتا باقی خواتین تو سامنے نہیں آتی تھی ہاں کسی کی نظر پڑ جائے تو سلام دعا ہو جاتی تھی ابھی بھی صفدر حویلی آیا تو مردان خانم میں کوئی بھی نہیں تھا وہ سب کسی جلسے میں گئے ہوتے تو صفدر خان ابگینہ خانم کو ملازمہ کے ذریعے اطلاع بجھوائی تھی کہ وہ زنان خانم کے لاؤنج میں آ جائیں صفدر خان لاؤنج میں بیٹھا ابگینہ خانم کا انتظار کر رہا تھا جب زرمینے کیچن سے پر مستحال میں آئی تھی چہرہ انتہاں کا زرد پڑھ رہا تھا بدن کام پر آتا جیسے ابھی گر جائے گی زرمینے صفدر خان کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب زرمینے کو زوردار چکر آیا تھا صفدر خان دفتن بے اختیاری میں اٹھتا زرمینے کی طرف بڑھا تھا اسے گرنے سے بچایا زرمینے صفدر خان کی باہوں میں ہوش و خد سے بگانا جھول گئی تھی صفدر خان اسے تھامتا صوفے کی طرف لانے لگا جب باسد خان اندر داخل ہوا زرمینے کو یوں صفدر خان کی باہوں میں دیکھ کر باسد خان کا خون کھول اٹھا تھا باسد خان تیش میں صفدر خان کی طرف بڑھا اور زرمینے کو اس کی باہوں سے لیا باسد خان نے کہر بھری نظروں سے زرمینے کے بے حصو حرکت وجود کو دیکھا باسد خان زرمینے کو صوفے پر لٹا تھا اسے اپنی چادر سے پوری طرح کور کرتا سفدر خان کی طرف غیص و غضب کے عالم میں بڑھا سفدر خان خود اس سیچوئیشن میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا زرمینے باسد خان کی منکوحہ تھی باسد خان کا غصہ جائز تھا باسد خان نے سفدر کو گریبان سے پکڑ لیا تھا سفدر خان کے موہ پر بہت بری طرح گھون سے مارے تھے باسد خان میری بات سنو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اگر میں نہ پکڑتا تو وہ بری طرح گرتی سفدر خان نے باسد خان سے خود کو چھڑواتے ہوئے شرمندگی سے وضاہ دی گر جاتی یا مر جاتی تمہاری حمد کیسی ہوئی میری عورت کو چھونے گی باسد غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا زرمینے کھلے چہرے کے ساتھ سفدر خان کی باہوں میں تھی اور اس بات نے باسد خان کو کافی مشتل کر دیا تھا باسد خان نے لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ سفدر کے گلے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا باسد خان کا بس نہیں چل رہا تھا سفدر خان کی جان لے لے اب گینہ خانم اور رہیلہ خانم شور سن کر باہر آئیں تھی باسد خان کی ہاتھوں سفدر خان کو چھوڑوانے کی کوشش کی مگر باسد خان اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا باسد خان نے ایک ہی جھٹکے میں سفدر خان کو چھوڑا آئندہ تم مجھے یہاں نظر نہ ہو ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دوں گا میں باسد خان چل آیا تھا دیکھو باسد خان زادہ تم نے مجھے اتنا کچھ کہا مارا میں نے برداشت کیا صرف خالہ جان کی وجہ سے مجھے لگا میری گلتی ہے لیکن تم انتہائی کمزرف انسان ہو میری عورت میری عورت کب سے چلا رہے ہو ایک دفعہ تم نے اپنی عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے بہت ہی سیلفش انسان ہو تم سفدر خان کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا ابگینہ خانم زرمینی کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو بے ہوش صوفے پر پڑی تھی اس سے پہلے ابگینہ خانم زرمینی کی طرف بڑھتی باسد خان کی دھار پر رکی تھی کوئی زرمینی کی طرف نہیں بڑھے گا باسد خان سرخ آنکھوں اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ زرمینی کی طرف بڑھا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف لیے چل پڑا رہیلا خانم اور ابگینہ خانم ایک دوسرے سے نظری چورا گئی تھی باسد خان کب سے کمرے میں ٹہل رہا تھا وقتاں فوقتاں وہ زرمینی پر اپنی کہر بھری نظر ٹالنا نہ بولتا جو بیٹ پر بے حصو حرکت پڑی تھی باسد خان نے آگے بڑھ کر پانی کا جگ زرمینے پر انڈیل دیا تھا زرمینی کے بے ہوش وجود میں ہلچر جگہ تھی زرمینے نے نکاہت سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے چکراتے سر کو تھامتی اٹھ کر بیٹھی سامنے باسد خان کو خون خوار نظروں سے خود کو تکتا پایا زرمینے خوف و دہشت کی عالم میں پیچھے کو کھسکتی و بیٹ کے کراؤن کے ساتھ جا لگی تھی اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے باسد خان کی حج سے زیادہ تپے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی باسد خان نے آگے بڑھ کر زرمینے کے موہ کو اپنے کھردری اور سخت ہاتھ میں دبوچا کیا بات ہے خانہ میں ایسی کون سی بیماری ہے تمہیں ایسا کون سا غم ہے تمہیں جو تم جگہ جگہ بھی ہوش ہوئی پھرتی ہو یا پھر سفدر خان کو دیکھ کر تم نے یہ ناٹک کیا ہے باسد خان زرمینے کا موہ دبوچے اپنے لفظوں کے زہر سے اس کی نڈھال وجود کو اور نڈھال کر رہا تھا زرمینے کو کچھ بھی یاد نہ تھا صرف اتنا کہ وہ کچن سے لاؤنج میں آئی تھی اس نے سفدر خان کو وہاں دیکھا تھا اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ تھا باسد سائیں آپ میری بوٹی بوٹی نوچ ڈالیں میں اوف نہیں کروں گی اگر آپ کی آگے ہاں چھوڑ دیں ہوں سفدر لالا کو مجھ سے منصوب نہ کیا کریں زرمینے نے بلکتے ہوئے اپنا موہ باسد خان کی پنجے سے چھوڑوانا چاہا مگر باسد خان کی آنی گرفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک انچ بھی ہلانا سکی درجتن وہ بہت بری طرح حلقان ہوئی تھی کیا کہا تھا خانم انہیں سامنے اپنی زبان مت کھولا کرو زہر لگتی ہیں مجھے وہ عورتیں جو شوہر کے آگے زبان چھلاتی ہیں باسد خان نے زرمینے کا موہ چھٹکے سے چھوڑتے ہوئے خود کی اشتیال پر کابو پانے لگا باسد خان کا وہ منصر یاد کر کے اپنا پورا وجود تہکتی ہوئی آنگ میں محسوس ہو رہا تھا باسد خان نے زرمینے کو کلائی سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے اسے واش رو میں لے گیا شاور کھول کر زرمینے کو اس کے نیچے کھڑا گیا پانی کافی تھنڈا تھا زرمینے کی پورے وجود میں کپ کپاہٹ شروع ہو چکے تھی زرمینے نے مچلتے ہوئے خود کو باسد خان کے حسار سے چھوڑانا چاہا باسد خان نے زرمینے کا موہ دبوچا تھا زرمینے میں تم سے نفرت کرتا ہوں بہت نفرت کرتا ہوں مگر اس کے باوجود مجھے گوارہ نہیں کہ کوئی تمہیں نظر بھر کر بھی دیکھے تو کیسے تمہیں میرے علاوہ کوئی چھو سکتا ہے تمہارے چہرے کو چھو سکتا ہے تم میری عورت ہو میری قیرت ہو آج تم گر کر مر جاتی مجھے تکلیف نہ ہوتی مگر تمہیں سفدر خان نے چھوہ بھی کیسے بولو باسد خان ماتھی کے ابریوں ہی رگوں کے ساتھ سرد آواز میں بولتا زرمینے کی جان لبوں پر لے آیا تھا سائے مجھے نہیں پتا مت کریں میرے ساتھ ایسا زرمینے نے تھنڈ سے لرستے ہوئے سسکی لے تھی تھنڈا پانی دونوں کو بھگو رہا تھا مگر باسد خان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا باسد خان کے لہوں میں تو جیسے کو اپنی نفرت اور بدلی کی آنگ میں جھلا کر بسم کر دینا چاہتا تھا مگر زرمینے کو ساری عمر صرف اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا تھا وہ ان قریب زرمینے کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتا تھا مگر زرمینے کے نام کے ساتھ صرف اپنا نام چاہتا تھا زرمینے کو ساری عمر صرف اپنا دیکھنا چاہتا تھا باسد خان نے زرمینے کے کپ کپ آتے لبوں کو سختی سے اپنی سانسوں میں قید کرتے ہوئے اپنا سارا غصہ ساری جنونیت ہمیشہ کی طرح اس کے نازک لبوں پر اتاری دونوں پوری درہ بھیگتے ہوئے ایک دوسری کے بہت قریب کھڑے سانسوں کو سانسوں سے انہیل کر رہے تھے مگر باسد کان اس میں سانسیں انڈیل نہیں رہا تھا بلکہ اس کی سانسیں چھوڑانا چاہتا تھا اسے ایک ایک سانس کیلئے تڑپانا چاہتا تھا باسد کان کی شرط مٹھیوں میں دبوچے زخمی پرندے کی مانند تڑپ رہی تھی جب باسد کان نے پوری طرح زرمینے کی سانسیں چھوڑا لیں تو باسد کان نے اسے چھوڑا زرمینے پھر سے باسد کان کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی باسد کان زرمینے کو باہوں میں اٹھائے اندر لائے زرمینے کا پورا وجود تھنڈا پڑا تھا باسد کان جانتا تھا زرمینے کو کیسے ہوش میں لانا ہے بے ہوشی کے عالم میں بھی زرمینی کے لیے باسد خان کی قربت جان لیوہ ثابت ہو رہی تھی کیونکہ باسد خان کا لمس باسد خان کی قربت آج ایک جنون کی کیفیہ لیے ہوئے تھا جیسے کسی کا لمس مٹا کر اپنے لمس کی گہریے چھاپ چھوڑ کر زرمینے کو یہ باور کروانا کہ وہ صرف اس کی ہے زرمینی کی آنکھ کھلی تو خود کو باسد خان کے حسار میں پایا زرمینے نم آنکھوں سے اپنے پہلوں میں سوئے باسد خان کو دیکھا جو اسے باہوں کے گھیرے میں لیے بڑے سکون سے سو رہا تھا زرمینے جلدی سے اٹھتے اپنے بکھرے اور نڈھال وجود کو سمیڑتے اچھی طرح خود کو کور کرتے باہر آئی تھی جہاں ابگینہ خانم کو اپنا انتظار کرتا پایا تھا اس وقت فجر کی ازانے ہو رہی تھی زرمینے بہتے آنسوں کے ساتھ ابگینہ خانم کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دی ابگینہ خانم سرد آہ کھینچتے وضو کرنے چل دی تھی باسد خان یہ کیا تماشا تم نے کل لگایا تھا سکندر خان باسد خان پر برہم ہو رہے تھے باسد خان اس وقت سکندر خان کے کمرے میں رہیلہ خانم اور سکندر خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کیا تماشا لگایا تھا بابا جان آپ مجھے خود ہی بتا دیں باسد خان ماتے پر بل ڈالے سکندر خان سے پوچھنے لگا زرمینے کو اپنے کمرے میں لے جانے کا کیا مقصد تھا اگر لے ہی گئے ہو تو یہ رخستی کا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے سکندر خان کا انداز کافی برہمی لے ہوئے تھا انہیں باسد خان کی کل کی حرکت کافی ناگوار گزری تھی بابا جان زرمینے میری بیوی ہے وہ میری کمرے میں کیوں تھی میں کیوں لے کر گیا کسی کو بھی اختیار نہیں مجھ سے پوچھنے کا نہ ہی میں جواب دے ہوں جہاں تک بات ہے رخستی کی وہ تو صرف میں ارمان خان زادہ کو بہلا رہا ہوں زرمینے بقاعدہ طور پر تب ہی رخست ہوگی جب ارمان خان زادہ نینہ کو یہاں لائے گا باسد خان پر سرار مسکر آیا تھا جو بھی ہو باسد خان بے شک زرمینے تمہاری بیوی ہے مگر اس خاندان کی بچی ہے اگر تم اسے بیوی کا درجہ دے چکے ہو تو بقاعدہ رخست کرواؤ ارمان خان زادہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسکندر خان نے اپنا فیصلہ سنایا نہیں بابا جان کہا نہ رخستی تب ہی ہوگی جب ارمان خان زادہ اپنی بیوی کے ہمراہ یہاں آئے گا کیونکہ میں ارمان خان زادہ کے چہرے پر اپنی کہی ہوئی بات کا شکست دیکھنا چاہتا ہوں اس کی زمین پر شرم سے گڑی ہوئی نظریں دیکھنا چاہتا ہوں تب ہی رخستی ہوگی زرمینے کی بھی اور ہراک کی بھی باسد خان کی بات اسکندر خان اور راہیلا کے سر پر سے گزر رہی تھی مگر باسد خان جانتا تھا وہ کیا کرنے والا ہے وہ ارمان خان زادہ کی زندگی سے نینہ کو ہمیشہ کیلئے نکال دینا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ جو کرنے والا تھا ارمان خان زادہ اپنے ہاتھوں سے نینہ کی جان لے لے گا اگر نینہ باسد خان کی نہیں ہو سکی تو کبھی ارمان خان زادہ کی بھی نہیں ہوگی ارمان خان زادہ سے اس کی ہر خوشی چھین کر اسے بے بس مجبور دیکھنا چاہتا ہے اور ارمان خان زادہ کی سب سے بڑی خوشی نینہ ہے باسد خان اپنی گھنی موچوں پر ہاتھ پھیرتا گہرا مسکر آیا